شاہد خان آفریدی کے داماد شاہن خان آفریدی ہیں اور سب منتظر ہیں کہ کب شاہن خان آفریدی بنتے ہیں شاہد خان آفریدی کے داماد اور کب ان کی بیٹی سے ہوتی ہے شاہن آفریدی کی شادی لیکن اس بارے میں بھائی ریاض آفریدی کا بیان آ گیا ہے وہ بیان کیا آیا ہے دیکھئے اس ویڈیو میں چانل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں دیکھتے رہیے لیٹیس نیوز شاہن آفریدی ابھی بچہ ہے شادی چار سال بات ہوگی کہنا ہے بھائی ریاض آفریدی کا لاہور کلندرز و ملتان سلطانز کا میش دیکھنے کے لیے قضافی سٹیڈیم آمد پر میڈیا سے گرتگو کرتے ہوئے سابق ٹیسک رکیٹر ریاض آفریدی کا کہنا تھا کہ خواہش ہے کہ شاہن آفریدی بھی وسیم اکرم کی طرح کامیاب بولر بنے تاہم وہ وسیم اکرم کی جگہ تو نہیں لے سکتا انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ شاہن آفریدی نے جس ٹیم میں بطور امرجنگ کھلاری کریئر کا آغاز کیا اسی ٹیم کا اب کپتان بنا اللہ تعالی نے شاہن شاہن آفریدی کی صورت میں پاکستان کو ایک خوبصورت تفاہ دیا اس کے مستقبل کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا ریاض آفریدی نے کہا کہ وسیم اکرم بڑے کپتان اور بولر ہیں ان کا ریکارڈ تو نہیں ٹوچ سکتا تاہم شاہن آفریدی سے بہت ساری توقعات واپستہ ہیں یقین ہے کہ وہ وسیم اکرم کی طرح وہ بھی لمبے عرصے تک پاکستان کی کامیابیوں میں کردار ادا کریں گے ریاض آفریدی کا کہنا تھا کہ شاہن بچپن سے شرمیلہ ہے اس کے عادت اب بھی برقرار ہے وہ اب بھی شرمیلہ ہے میں جب بھی کرکٹ کھیلتا تھا تو شاہن میرے ساتھ ساتھ ہوتا تھا اس نے مجھ سے بھی بہت کچھ سیکھا انہوں نے کہا کہ ایک بھائی کو اس سے زیادہ خوشی اور کیا ہوگی کہ ان کا چھوٹا بھائی دنیا کا بہترین بولر کہلائے میں ہمیشہ شاہن اور پاکستان کی جیت کے لیے دعا گو رہتا ہوں ریاض آفریدی کا مزید کہنا تھا کہ جس روز علم ہوا کہ شاہن شاہ آفریدی کو بہترین کرکٹ کا آئی سی سی ایوارڈ ملا ہے وہ لمحات یادکار تھے خوشی ہے کہ بہت کم عرصے میں شاہن نے بڑا نام کم آیا لہو کلندر نے انہیں بہت سپورٹ کیا اور اسے کپتان بنا کر جس اعتماد کا اظہار کیا وہ قابل تاریف ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ شاہن کے قیادت میں لہو کلندر کی ٹیم بہت اچھا پرفارم کرے گی وہ ایک کامیاب کپتان ثابت ہوگا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاہن آفریدی ابھی بچہ ہے اور شادی چار سال بعد ہوگی